موسیقی کوئٹا میں بڑی دہشتگردی سیٹلائٹ ٹاؤن میں واقعے مدرسے کی مسجد میں خودکش دھماکہ ڈی ایس پی امان اللہ سمیت پندرہ افراد شہید بیس سے زائد افراد زخمی اسپتال منتقل کر دیا گیا کئی افراد کی حالت نازد حلاکتوں میں اضافے کا خدشہ خودکش دھماکے کا مقدمہ درج کر لیا گیا شہید ڈی ایس پی کی نماز سے جنازہ ادا کر دی گئے مسجد میں معصوموں کو نشانہ بنانے والے ہرگز مسلمان نہیں ہو سکتے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا کا کوئٹا دھماکے پر شدید رد عمل آئی ایس پی آر کے مطابق دھماکے کے فوری بعد ایف سی کے دستے پہنچے علاقے کو گھیرے میں لے لیا فورسز کا سرچ آپریشن جاری صدر مملکت اور وزیر اعظم کی مضمبر تاریخی ورثے سے تاریخی کھلوار لہر کا شاہی قلعہ شادی ہال میں تبدیل کر دیا گیا ملک کے بڑے سنتکار کے بیٹے کا شاہی قلعہ میں ولیمہ والڈ سٹی اور قلعہ انتظامیہ سیاسی دباؤ کا شکار لاکھوں پر رشوت بھی لیے جانے کے انکشاف ولیمہ کی تقریب ہت کی رات شاہی باورچی خانے میں منقب کی گئی وزیر اعلیٰ پنجاب کا سخت نوٹس ذمہ داروں کے خلاف کاروائی کا حکم سال ٹوئنٹی ٹوئنٹی کا پہلا چاند گرہن پاکستان میں بھی چاند گرہن کا نظارہ کیا گیا قدرتی منظر دیکھنے کے لیے کراچی والوں نے بھی ساحل کا رخ کیا قومی اسیملی جلاس میں زینب الٹ ایکٹ 2019 متفقہ طور پر منظور بلکہ مطابق بچوں کے خلاف جرائم پر عمر قید اور دس سے چودہ سال سزا دی جا سکے گی ہیلپ لائن بھی قائم ہوگی اغمہ قتل زیادتی کی اطلاع کے لیے جوابی ردیعمل ایجنسی قائم کی جل دو گھنٹے میں ردیعمل لا دینے پر پولیس افسر کو سزا ملے گی رانہ سناللہ نے بے گناہی ظاہر کرنے کے لیے قومی اسیملی میں قرآن پاک اٹھا لیا تحقیقات کے لیے جیوڈیشل فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کا بھی مطالبہ بولے کبھی کسی منشیات فروش سے تعلق رہا ہو یا کسی کی سفارش کی ہو تو خدا کا قہر نازل ہو جائے اگر کسی نے جھوٹ بولا تو پھر جھوٹ بولنے والوں پر زلت اور رسوائی کا عذاب نازل ہو رب تعالی ان لوگوں سے حساب لے ایوان میں حلف اٹھایا ہے قرآن پاک اٹھانے کی کیا ضرورت ہے رانہ سناللہ کے قرآن پاک اٹھانے پر مراد سعید کردیعمل کہا موڈل ٹاؤن میں خواتین اور بچوں کو شہید کیا گیا کیا ہم سانہیں موڈل ٹاؤن کو بھول گئے ہیں این ایف آزاد اور خودمختار ادارہ ہے اداروں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے پی ٹی آئی رکن بولے شہریہ رافریدی پیر کو قرآن سناللہ کے اس سے متعلق موقف دیں گے حکومت اور اپوزیشن چیف الیکشن کمیشنر کے لیے نئے نام لانے پر متفق چیف الیکشن کمیشنر کے لیے دیئے گئے نام واپس لیے لیے گئے چند روز میں دوبارہ نئے نام دیے جائیں گے حکومت نے چیف الیکشن کمیشنر کے لیے نئے آٹھ ناموں کی پتائی فہرست بنا لی نئے ناموں کی چھان بین شروع کر دی حکومت نے قومی اسمبلی کے جلاس میں چھ اوڈیننسز واپس لے لیے بین آمی لیندین اور قومی احتساب جائیداد میں خواتین کے حقوق وراستی سیٹیفکیٹ لیگل ایٹ اور آلہ عدلیہ کے ڈریس کورٹ سے متعلق اوڈیننسز شامل ہیں حکومت کے پیش کردہ چار بلز منظور دو قائمہ کمیٹیوں کو بھیجوا دیے گئے خموات چودری کی نون لیگ پر تنقید کہا نون لیگ میں لڑائی جاری ہے خاجہ عاصف کو میٹنگ میں بھی نہیں بلایا جاتا ہمیں شہباز شریف کی تلاش گمشدہ کا اشتہار دینا پڑ رہا ہے اوپوزیشن لیڈر کو واپس آ کر کیسز کا سامنا کرنا چاہیے شیخ رشید کے بھی اوپوزیشن پر وار بولے فضل الرحمان جس دسمبر کی بات کر رہے تھے وہ گزر گیا اب پرویس خٹک کو ریڈی میٹ اوپوزیشن ملے گی یہ بھی کہا عمران خان میں سیاسی چالاک یا نہیں وہ سیبھے آدمی ہے لیگی ارکان کے درمیان بھرتی خلیج اور اندرونی اختلافات صورتحال سمالنے کے لیے شہباز شریف کا وطن واپسی کا فیصلہ اوپوزیشن لیڈر کی پچیس جنوری تک وطن واپسی کا امکان حکومتی پولیسیوں کا مقصد پسے ہوئے طبقے کو اوپر لانا ہے کسی قسم کا سفارش سسٹم نہیں لائیں گے کرپ اناثر کے خلاف ایکشن لیں گے وزیر اعظم عمران خان کا دو ٹوک اعلان کہا کرپشن کے خلاف ایپ بنائی ہے عوام معلومات دیں ایکشن ہم لیں گے وزیر اعظم نے ازاخل ڈرائی پورٹ نوہ شہرہ کا بھی افتتح کر دیا کہا ایمل ون پوجیکٹ ریلوے میں انقلابی تبدیل ہی لائے گا یوٹلیٹی سٹورز پر عوام کو ریلیف دینے کا دعویٰ آٹے کے نرخ وہی جو بازار میں ہیں سبسیڈی میں دیئے گئے سات ارب روپے زمین کھا گئی یا اسمان ریٹ بازار سے مختلف کیوں نہیں ہوئے ریلیف پیکچ کے اعلان کے باوجود کوئی ریلیف نہیں ملا عوام پھٹ پڑے جس باوز یہاں پہ مل جائے 808 کا اور اسی ریٹ پہ ہمیں مل رہا ہے مارکٹ میں تو پھر فرق تو کوئی نہیں ہے اس قرآن پہ فائدہ کچھ بھی نہیں ہے وہی سے لے لیں گے یہ اتنی سبسی دیدی ادھر دیدی جاتا اپنے جبوں میں عوام کے پاس کچھ بھی نہیں جاتا مہنگائی اور بیروزگاری سے تنگ غریب باپ کی خودکشی کے بعد حکام کو ہوش آ گیا بیت المال سندھ کے صدر متاثرہ خاندان سے ملاقات کے لئے پہنچ گئے مدد کی اقین دہانی ہر ماہ مقتول کی بیوہ کو گھر کا خرچ اور بچوں کی پڑھائی کے اخراجات دینے کا اعلان بی آئی سی کیس میں زمانت پر رہا وزیراعظم کا بھانجا پھر آپے سے باہر ہو گیا اس بار بیچ سڑک حرم کرانے لگا گاڑی کو معمولی ٹکر کیا لگی حسان نیازی آگ بگولہ ہو گیا دوسری گاڑی پر لاتے ماری گاڑی کی چابی نکال کر ڈرائیور کو بھی سنگین نتائج کی دھمکیاں دے ڈالیں پوٹیج منظر آم پر آگئی پنجاب میں وزراء کی کارکردگی وزیراعظم کو نابھائی پنجاب کابینہ کو آخری وارننگ جاری کر دی ناقص کارکردگی دکھانے والے وزراء کے محکموں میں رد و بدل اور تبدیلی کا امکان کپتان اگلے ہفتے لاہر کا دورہ کریں گے یکرینی تیارے کو ایران میں حادثہ ہر گزرتے دن کے ساتھ نئے دعوے اور الزامات کنیڈین وزیر آزم اور برطانوی وزیر خارج نے تیارے کی تباہی میزائل لگنے کا نتیجہ قرار دے دیا ایران نے الزامات مسترد کر دیے کہا میزائل سے تیارے کی تباہی بڑا چھوٹ ہے معاملے کی تحقیقات کے لیے غیر ملکی اداروں کو دعوت اب امریکہ کینیڈا اور فرانس کی ٹیمیں کھوچ لگائیں گی وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی کا بہرین کے ہم منصب شیخ خالد بن احمد سے ٹیلفون اگرابتا ایران امریکہ کشیدگی اور خطے میں امن و امان کی صورتحال پر تباہ دے خیال دونوں وزراء خارجہ کا خطے میں قیام امن کے لیے مشترکہ کاوشوں پر اتفاق وزیر خارجہ سے پاکستان میں تائنات نئے ایرانی سفیر کی ملاقات شاہ محمد قریشی نے کہا خطے میں کشیدگی کم کرانے کے لیے مضبط کردار ادا کریں گے جلد ایران سمیت دیگر ممالک کا دورہ بھی کریں گے خصوصی عدالت کی تشکیل کے خلاف پرویز مشرف کی درخواست پر لہور ہائی کورٹ میں سمات عدالت نے ریمارکس دیئے کہ عدم موجودگی میں دی گئی سزا کہاں کا قانون ہے اگر خصوصی عدالت کے فیصلے کو دیکھا جائے تو آنت جرم میں پارلیمنٹ اور تمام شامل ہیں غداری کے قانون میں تبدیلی کے بعد صرف ایک بندے کو ہی سزا سنائی گئی عدالت نے خصوصی عدالت کی تشکیل کی سمری کا ریکارڈ اور ملزم کی غیر موجودگی میں ٹرائل کی حیثیت پر جواب طلب کر لیا آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجبہ سے آسٹریلیا کے وائز چیف مشرق وستہ میں کشیدگی میں کمی پاکستان سٹاک ایکسچینج پر بھی مضبط اثرات ہنڈرڈ انڈیکس دوسرے روز بھی تیزی کی سمت میں گامزن رہا سترہ محبا تینٹالیس ہزار کی سطح عبور کر گیا ایف بی آر نے نومبر کے لیے واجب الادا سیلز ٹیکس اور فیڈرل ایکسائز گیوٹی کے گوشوارے جمع کرانے کی مدت میں تیرہ جنوری تک توسی کر دی الگ الگ نوٹفیکیشنز بھی جاری براچیدہ خیبر گوڈز ٹرانسپورٹ کا پہیہ جام ہرتال کو پانچمہ روز ملک بھر میں سامان اور خام مال کی آمد رفت بند ٹرانسپورٹرز کا ایکسل لوٹ قانون کی بحالی کا مطالبہ کارٹھور پر دھرنا سڑک پر ہی نماز جمعہ ادا کی ترجمان گوڈز ٹرانسپورٹرز کا کہنا ہے مطالبات نہ مانے گئے تو سخت لاح عمل کا اعلان کریں گے ملک بھر میں شدید سردی کالا میں درجہ حرارت منفی پندرہ ہو گیا پارا چنار کا پارا منفی آٹھ مالم جببہ اور اپردیر میں منفی چھے ریکارڈ چترال میں بھی منفی ایک راولپنڈی اور اسلام آباد کا موسم بھی تھنڈا شمالی بلوچستان میں برفباری کا امکان کراچی میں تھنڈی ہواوں نے سردی بڑھا دی سخت سرد موسم غزر کی منجمد خلطی چھیل کھیل کا میدان بن گئی ایک روسہ آئس اسکیڈنگ فیسٹیول سچ گیا شائقین کی بڑی تعداد پہنچ گئی فیسٹیول میں فٹبال کے مقابلے بھی ہوئے برطانوی شاہی جوڑے نے شاہی خاندان کو افسردہ کر دیا پرنس حیری اور اہلیہ مگھن کے شاہی رکنیت چھوڑنے کے فیصلے سے ملکہ برطانیہ بھی ناخوش مادام تساؤ میوزیم سے دونوں کے مجسمے بھی شاہی خاندان کے مجسموں کے پاس سے ہٹا دیے گئے میوزیم حکام بھی شاہی جوڑے کے اعلان پر حیرززدہ رہ گئے پاکستانی ریسلر انام بٹ کا دعوتِ ولیمہ دلہا کا نیلہ سوٹ اور دلہن کا سرخ لباس توجہ کا مرکز بن گیا مہمانوں کی توازوں ترہ ترہ کے مزہدار پکوان سے کی گئی لاہور قلندرز نے پی ایس ایل فائف کے لیے میں ہوں قلندر مہم کا آغاز کر دیا ٹیم کے کپتان سوہل اختر کا ایس ایس ویلج کا دورہ بچوں سے گھل مل گئے ساتھ کرکٹ بھی کھیلی اور سمندر کا کنارہ اور مزہدار پکوان کراچی میں کھانوں کا چسکہ تین روزہ ایٹ فوڈ فیسٹیول سچ گیا شہری تھنڈی ہواوں میں گرمہ گرم کھانوں کا لطف اٹھانے میں مصروف اسلام علیکم آج بارہ میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید میں ہولی عابد ہیڈلائنز آمولائی زکر چکے ہیں بولٹن کا آغاز کریں گے کراچی میں پیش آئے افسوسناک واقعے سے پاور ہاؤس چورنگی کے قریب سوزوکی ہائی روف اور رکشے میں تصادم کے بعد آگ لگ گئی پلک جھپکتے ہی دونوں گاڑیاں آگ کا گولہ بن گئی حادثے میں چھے افراد زندہ جل گئے اور پانچ جھلس کر شدید زخمی ہو گئے جہاں بھاک ہونے والوں میں تین خواتین ایک بچہ اور دو مرد بھی شامل ہیں اپڈیٹ لیں گے آج جیوز کے نمائندے فیضان جلی سے فیضان یہ سانیہ کس طرح پیش آیا کیا صورتحال ہے اس وقت علی عابد بالکل افسوسناکی واقعہ پیش آیا پاوراوس چورنگی قریب دو گاڑیوں میں جو ہے وہ تصادم کے بعد جو ہے وہ آگ کے شولے بلند ہوئے ہائی روف اور رکشے میں یہ تصادم ہو تھا جس کے بعد یہ آگ لگی تھی ہائی روف میں جو موجود خاندان تھا وہ پوری آگ کی لپیٹ میں ہے جس کے نتیجے میں چھے افراد جھلس کر جو ہے وہ جاباک ہوئے پانچ افراد شدید زخمی ہے جاباک افراد کی لاشوں کو زخمیوں کا بارش اجز پتال منتقل کیا گیا لاشے جو ہے وہ اس وقت مردہ خانے منتقل کی جا چکے جبکہ زخمیوں کو یہاں سے جو ہے وہ سیویل بسورٹ منتقل جو ہے وہ کیا جا رہا ہے اس وقت یہاں پر کافی جو ہے وہ رکت آمیز مناظر اور یہاں پر قیامت خیص جو ہے وہ مناظر دیکھنے میں آئے جو جاباک افراد ہے اس کے اندر دو مرد ہیں ایک بچہ ہے تین خوابتین میں ایک بچی بھی شامل ہے جن کی شناکتیں پردائی طور پر پولیس کے جانب سے بتائی گئیں یہ ناصر ہے دیدار ہے ارمان ہے نلوفر ہے محر النصر ہے اور لائبہ کے نام سے جو ہے وہ ابھی تک تدائی طور پر شناکتیں سامنے آئی ہیں یہ خاندان جو ہے وہ لیاری ایکسپرس وے کا ریائش جو ہے جو کہ شادی کی تقریب میں جا رہا تھا اسی دوران یہ حاصل پر شاہ پاوروس چورہیں قریب اور آگ لگی اور یہ جھلسنے والے افراد جو ہے وہ جل کر جاباک ہوئے جی اچھا فیضان یہ بتائیے گا ان تمام جاباک افراد کی تفہین کے حوالے سے کیا اطلاعات ملی ہیں ان کے لوحیقین کا کیا کہنا ہے ڈیڈ بارڈیز ان کی اسپتال منتقل کر دی گئی ہیں علی عابد بالکل جب یہ واقعہ پہ شاہد تو فوری طور پر تمام تر زخمیوں کو اور جاباک افراد کی لاشوں کو جو ہے وہ باری شہید اسپتال منتقل کیا گیا لیکن یہاں پر جو زخمی افراد تھے پانچ مرد ہیں جن کی حالت انتہائی تشویشناک بتائی جاتی ہے یہاں سے سیویل بنس فورڈ انہیں منتقل کیا گیا لیکن جو جاباک افراد کی لاش ہیں وہ اس وقت ابباسی شہید اسپتال کے مردہ خانے میں موجود ہے جہاں پر ان کے لوائکین کو خاندان کے دیگر افراد کو یہاں پر شناکتوں کے لیے بلائے گیا شناکت کا جو ہے وہ سسرہ جاری ہے لیکن پولیس کی جانب سے کی جانی والی شناکتوں کے مطابق یہ جو نام بتائے گئے یہ سامنے آئے ہیں لیکن جو خاندان کے ان کے دیگر افراد ہیں وہ یہاں پر پہنچ رہا ہے لیکن ان کے ہائی افسوس ناکی افسوس ناکی واقعی پہ جاری اس کے بعد یہ تمام جانباک قبرات ایک ہی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں یا الگ الگ خاندان سے علی عابد بالکل یہ جانباک افراد جو ہے وہ ایک ہی خاندان کے بتائے جاتے ہیں جس کے اندر دو ساگے بھائی بھی ہیں دیدار اور ناصر اور جانباک ہونے والے دو جو بچے ہیں جس میں ارمان اور جو لائبہ بتائے جاتے ہیں یہ دونوں بھی جو ہے وہ بہن بھائی بتائے جاتے ہیں لیکن اب تک جو ہے وہ خاندان کے دیگر افراد جو وہ یہاں پر نہیں پہنچے صرف خاندان کے کچھ افراد پہنچے تھے جن کی مدد سے یہ شناکتے ہیں جو ہے وہ پولس نے کرائی اور ان کے نام سامنے آئیں تمام تر خاندان کے افراد تو جو اس واقعے کے نتیجے میں متاثر ہوئے ہیں جو کہ آتیزتگی کے اور ان کا تعلق کی علاقوں سے بتایا جا رہا ہے یہ بھی بتائیے گا فیزان آہ یہ لیاری ایکسپریس میں کی رہائشی بتائی جاتے ہیں جو کہ ہائی روف میں سبار تھے اور انہیں گلشن اقبال کی جانب جو ہے وہ شادی کی تقریب میں جانا تھا لیکن شادی کی تقریب میں پہنچنے سے قبلی دو منٹ کی چورنگی سے جو پاپرا اس کی جانے والا جو روڈ ہے وہاں پر یہ افسوسنا واقعہ پیش آیا رکشم اور ہائی روف میں یہ تصادم ہو جس کے بعد جو وہ آتیزتگی کا واقعہ پیش آیا اچھا یہ بھی بتائیے گا فیزان اکثر اقاد اس طریقے کے تصادم ہو جاتے ہیں لیکن اس کو ایکسیڈنٹ تو کہہ سانیہ کبھی یہ نہیں بنتا یہ کیا ہوا کہ ایک سوزوکی ہائی روف اور رکشے میں تصادم ہوتا ہے آگ اتنی شدید لگتی ہے کہ گاڑیاں آتا گولہ بن جاتی ہیں اب تک کی جو ابتدائی تفتیش ہے وہ کیا بتاتی ہے آلی آبید اتنی تفتیش کے مطابق پولیسے کے پولیسے کہتی ہے کہ ہو سکتا ہے ممکنہ طور پر جو وہ گیس کے باہر جو وہ ہائی روف میں آگ لگی ہو کیونکہ آتیزتگی کے باقیات گاڑی میں اکثر و بیشتر جو وہ پیش آتے رہتے ہیں فوری طور پر شہری جو ہے وہ فائر بگیڈ اگر پہنچنے کا تاخیر کا شکار ہوتی ہے تو اپنی مدد آگ کو تحت آگ پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن یہ آج سے زدگی کا باقیہ پیش آیا یہاں پر جو گاڑی کے تر لوگ موجود تھے انہیں گاڑی سے باہر آنے کا موقع ہی نہیں ملا آگ کے شوڑے اتنے شدید تھے کہ آگ نے پوری گاڑی کو اپنے لپیٹ میں لی اور جو ہائی روف کے اندر موجود افراد تھے وہ جو آگ کی نظر ہوئے لیکن اس سے قبل نبیہ میں دیکھا گوشتہ روز بھی جو وہ باقیہ پیش آیا دین ہٹی کے علاوہ ماری پور روڈ پر بھی اور سناک گوڑ پر بھی مسافر پوج میں آگ لگی تھی تمام تر واقعات میں فائر بھی گیٹ چھوڑی ہے یہ بتائیے کہ رکشے میں بھی کیا کچھ لوگ سبار تھے وہ فیملی بھی جھلسی ہے علی عابد یہ رکشہ اور ہائی روف میں تصادم کے مطالب پولیس یہ کہتی ہے کہ یہ جو جہباگ افراد ہیں تمام تر جو وہ ہائی روف بلال کارلونی اس کی حدوب میں یہ واقعہ پیش آیا ہے لیکن یہاں پر جو وہ آصف ناظر آباد کی پولیس دکھائی دیتی ہے جو کہ بادشاہ کے اسپتال کے قریب واقعہ تھانہ ہے پولیس کی جانب سے دونوں مقامات اور دونوں تھانوں کی پولیس جو وہ واقعہ کی تحقیقات میں جو وہ مصروف ہے لیکن رکشے کے اندر موجود افراد کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی تصدیق سامنے نہیں آئی یہ بدقسمت خاندان جو آگ کی نظر ہوا جس میں آ چھے افراد جاب آگ اور پانچ افراد جولس کر شدید زخمی ہوئے ہیں بلکل خوشیوں کا گھر جو ہے وہ ماتم قدہ بن چکا ہے فیضان جلیس ہمیں رپورٹ کر رہے تھے کراچی میں پاور آوس چورنگی کے قریب یہ ہولناک حادثہ اب سے تھوڑی دیر پہلے پیش آیا ہائی روف اور رکشے میں تصادم ہو گیا جس کے بعد آگ لگ گئی اور آگ اتنی شدید لگی کہ ہائی روف کے اندر جو پوری فیملی موجود تھی ایک پورا گھرانہ موجود تھا زندگی بچانے کا موقع ہی نہیں ملا سب کے سب آگ کی لپیٹ میں آ گئے پلک جفکتے ہی دونوں گاڑیاں آگ کا گولہ بن گئی اور اس حادثے میں اب تک اطلاعات یہ ہیں کہ چھے افراد زندہ جل چکے ہیں جن میں دو بھائی بھی شامل ہیں اور جو دو بچے شامل ہیں وہ بہن بھائی بتا جاتے ہیں پانچ جلس کر شدید زخمی ہو چکے ہیں ان کی حالت بھی انتہائی تشویش ناگ بتائی جاتی ہے اس حوالے سے جوجو اپ ڈیٹس آئیں گی آگے چل کر آپ کو دیں گے ابھی آپ کو بتائیں کہ کوئٹہ کے علاقے سیٹلائٹ ٹاؤن کی مسجد میں خودکوش دھماکے کے نتیجے میں ڈی ایس پی امان اللہ سمیت پندرہ نمازی شہید ہو گئے حملے میں انیس افراد زخمی ہوئے شہید ڈی ایس پی امان اللہ کی نماز جنازہ پولس لائن میں ادا کر دی گئی جبکہ واقعہ کا مقدمہ ایس اے چو سیٹلائٹ ٹاؤن کی مدعیت میں پھانا سی ٹی ڈی میں درچ کر لیا گیا کوئٹہ میں ایک ہفتے کے دوران دہشت گردی کی دوسری کاروائی سیٹلائٹ ٹاؤن دھماکے سے گونج اٹھا دھماکہ غوص آباد میں نماز مغرب کے دوران ایک مسجد میں ہوا دھماکے میں ڈی ایس پی حاجی امان اللہ اور امام مسجد سمیت متعادل افراد شہید ہو گئے مدرسے کو بھی شدید نقصان پہچا ریسکیو اور سیکیورٹی اہلکار فوری طور پر جائے وخوا پر پہنچے اور زخمیوں اور لاشوں کو اسپتال پہنچایا وزیر داخلہ بلوچستان کہتے ہیں امن کے لیے فورسز نے بے شمار قربانیاں دی ہیں دہشکگردوں نے مسجد کو آسان ٹارگٹ سمجھا دھماکے میں پندرہ افراد شہید جبکہ انیس زخمی ہوئے سیکیورٹی انتظامات کا اثر نو جائزہ لے رہے ہیں یہ ایسے گلی کوچوں میں سیکیورٹی کا بندبستر مسجد میں تھوڑا مسئلہ ہوتا ہے تو اس دشمن نے خودکوش عمل آور نے یہاں آ کر اپنے لیے اس کو آسان ٹارگٹ سمجھ کر اس گلی کوچوں کے مسجدوں میں آئے تھے دشمن جو ہے اس کو بلوچستان کا یا پاکستان کا امن ایک آنکھ نہیں با رہا تو وہ اپنے کوشوں میں لگا ہوا ہے کہ یہاں کا امن امن خراف کریں اور ہم اس قسم کے عملوں سے نہ ٹرنے والے ہیں نہ خوافزدہ ہونے زخمی ابھی تک انیس سے ہیں اور ڈیٹ ٹول پہنڈہ تک پہنچ گئے ہیں اسی بارے میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا کہتے ہیں کہ مسجد میں معصوم شہریوں کو نشانہ بنانے والے سچے مسلمان نہیں ہو سکتے ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور نے کوئٹہ دھماکے کے حوالے سے اپنی ٹوئٹ میں کہا ہے کہ ایف سی جوان فوری طور پر دھماکے کی جگہ پر پہنچے اور ایف سی جوان انہیں دھماکے کی جگہ کو گھیرے میں لے لیا پولیس کے ساتھ مل کر ایف سی کا مشترکہ سرچ آپریشن جاری ہے زخمیوں کو اسپتال پہنچایا جا رہا ہے پولیس اور سیول انتظامیہ کی بھرپور معاونت اور مدد کی جا رہی ہے آرمی چیف کا کہنا تھا کہ مسجد میں معصوموں کو نشانہ پہنچانے والے سچے مسلمان نہیں ہو سکتے